وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں عالی کاروباری شخصیات اور عالی سطح کے بینک کاروں سے ملاقات کی ہے کراچی میں ہونے والی ملاقات میں شرکہ کو عرب امارات سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز میں سرمایہ کاری پر اعتماد ملیا گیا ادھر پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا روح جان دیکھا جا رہا ہے بات کرتے ہیں سید رزوان حالم ہمارے ساتھ ہیں رزوان آگاہ کیجئے گا سٹاک مارکٹ میں کیا صورتحال ہے جمعے کے دن سٹاک مارکٹ میں دو سیشنز ہوتے ہیں پہلے کاروباری سیشن کا اختتام ہو چکا ہے اور پہلے کاروباری سیشن کا اختتام پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دو سو چورانوے پوائنٹس کی تیزی پر ہوا ہے اور ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے وہ اتالیس ہزار ساتھ سو بیس پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے دھائی بجے دوبارہ سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا آغاز ہوگا توقع یہی کی جاری ہے کہ سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار رہے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی انٹر بینک مارکٹ میں اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر ویک ہے اور روپیہ تگڑا ہو رہا ہے اور ایک موقع پر انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو روپے پیسٹ پیسے بھی نیچے آ گیا تھا لیکن اس کے بعد تھوڑا سا اوپر دیکھا گیا ہم اپنے ناظرین کو ایک اچھی ایکانومی کے حوالے سے ایک اچھی خبر میں جو ہونے والی پیشرفت ہے اس سے آگا کریں گے آج وزیر خزانہ جو ہے کراچی میں موجود تھے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اور کاروباری شخصیات کی آلہ اداروں کی بینکرز کی سٹاک ایکسچینج کی ہائی کریم جو ہے وہ موجود تھی اور ان کے ساتھ انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے تک جو ہے وہ کلوز ڈور میٹنگ کی اس میں کافی سارے معاملات آئے اور انہوں نے جو ہے یو اے کی جو کمپنیاں ہیں سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں لسٹیٹ کمپنیز میں سٹیک لینا چاہتی ہیں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں اس حوالے سے وزیر خزانہ نے پاکستان کی کاروباری شخصیات کو اعتماد میں لیا سٹاک ایکسچینج کو اعتماد میں لیا اور انہیں بتایا اور ہمارے ذرائع کی مطابق یہاں یہ بات بھی ہوئی کہ دس فیصد تک اسٹیک یو اے ای کے سرمایہ کاروں کو دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو سرکاری مالیاتی ادارے ہیں ان کی بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری بڑھانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پیش رفت ہوگی آئندہ دنوں میں وزیر خزانہ نے یہاں پہ یہ چیز بھی ان کو بتائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکانومی جو ہے ہماری پاکستان کی جو ایکانومی سملتی نظر آ رہی ہے تو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کے حوالے سے بھی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور یقیناً آگے جا کے جو ہے وہ ڈالر جیسے کہ خود وزیر خزانہ نے ہماری باتچیت بھی ہوئی ان سے یہاں پہ سٹاک ایکسچینج میں انہوں نے کہا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کے حوالے سے بھی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کا شکریہ مقامی مفتا اسماعیل نے مقامی یہاں پر کاروباری شخصیات سے ملاقات کی ہے کراچی میں موجود ہیں وزیر خزانہ آلہ سطح کے بینکاروں سے بھی ملاقات کی ہے اور شرکہ کو عرب امارات کی سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز میں سرمایہ کاری پر اعتماد میں لیا گیا ہے امارات اور قطر کے سرمایہ کاروں کو سرکاری کمپنیز میں دس پیصد سٹیک دیا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق یہ خبر سامنے آ رہا ہے